خواتین و حضرات میں آپ کا کیپٹن بات کر رہا ہوں فلائٹ 914 میں آپ سب کو خوش آمدی برائے مہربانی اپنی سیٹس بیلٹس بان دیجئے اور دھیان میں رہیے گا کیونکہ پلین میں سگرٹ نوشی کرنا منع ہے ہم پانچ منٹ بعد ٹیک آف کرنے والے ہیں ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد آپ سب کو ریفریشمنٹ پیش کی جائے گی ہماری اس فلائٹ کو سینٹیس برس لگیں گے میں آپ سب کے ساتھ ایک خوشگوار سفر کی امید کرتا ہوں آپ لوگ کا رییکشن کیا ہوگا کہ جب آپ ایک الگ شہر میں اپنی چھوٹیاں گزارنے جائیں لیکن ایک دم سے اپنے آپ کو ایک الگ ملک میں پانے اب کچھ لوگ ویسے بھی ایڈنچرز کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کے سرن پلینز کو خاصا انجوائے کرتے ہیں لیکن یہ ایڈنچرز سن کے اچھے خاصے لوگوں کو بھی ہلکا سا ایک جھٹکا لگتا ہے اور حقیقت میں جب انہیں پتا چلے کہ وہ لوگ تقریباً آدھی صدی سے ہوا میں ہیں مزید جھٹکا دے دینے کے قابل ہے دو جولائی 1995 کو ایک پین امریکن فلائٹ 914 نیو جوک سے میامی فلورڈیا کے لیے روانہ ہوئی فلائٹ ایک اچھے سنی ڈے پر تہشدہ تھی اور اس میں 57 مسافر آن بورڈ تھے جو کہ بے سب بھی سے فلورڈیا کے بیچز اور پارم ٹریز سے لفت اندوز ہونا چاہتے تھے پلین نے اپنے معمول کے مطابق ٹیک آف کیا اور جب اس کو تین گھنٹے بعد اپنی منزل پہ پہنچنا چاہیے تھا وہ اسمان سے گائب ہو گیا اور اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا میامی کے کنٹرول ٹاورز میں کوئی بھی لینڈ کرنے والے جہاز دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی فلائٹ 914 کی طرف سے کوئی ڈسٹریس سگنل محصول ہوا یہ بات بہت عجیب سی تھی جب نیو یورک ائر ٹریفک کنٹرول ٹاورز سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ایک پریشان کن جواب دیا فلائٹ 914 اسمان کے درمیان ریڈار سے بلکل گائب ہو چکی ہے ہر ایک چیز یہی ثابت کر رہی تھی کہ پلین گم ہو چکا ہے فلائٹ 914 نے صرف ریڈار سے گائب ہوئی بلکہ جب ریڈیو سگنل کے ذریعے پائلٹ کو کانٹیکٹ کی کوشش کی گئی تو تب بھی رابطہ قائم نہ ہو سکا یہ جہاز ہوا میں بلکل گائب ہو چکا تھا اور اس جہاز کے ساتھ ساتھ کسی بھی مسافر کا کچھ آتا پتا نہ تھا اس جہاز کے گائب ہو جانے کی وجہ کیا تھی یہ کسی کو معلوم نہ تھی اس لیے فوری طور پر انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ایک ہیلیکوپٹر کو فلائٹ کے روٹ پہ بھیجا گیا تو صرف ایک ہی وضاحت سامنے آئی جہاز ایٹلینٹک اوشن میں کریش کر گیا تھا ریسکیو اور سرچ ٹیم کے ساتھ ساتھ کوسٹ گارڈز نے جہاز کے ریوینز کی کھوچ شروع کر دی تھی لیکن انہیں کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا انویسٹیگیٹرز آخر کار مایوسی سے کندے جھکا کر ہار مان چکے تھے ایک سٹھ لوگ جن میں مسافر کے ساتھ ساتھ کریو میمبر سے ایک بہت بڑی فلائنگ مشین کے ساتھ ساتھ ہوا میں گائب ہو گئے ہیں یہ کیس کبھی بھی سرکاری طور پر سولو نہ ہو سکا ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ فلائنگ نائن من فور کریش ہو گئی ہے اور اس میں سوار جتنے بھی مسافر اور کریو میمبر سے وہ موت کی نظر ہو گئیں مسافروں کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو کبھی اس کیس کا اصل معجرہ کم از کم سینتیس برس تک سمجھ نہ آیا منظر کی تبدیلی اب یہ نو ستمبر انیس سو بیان میں ہے اور ہم کریسیز بینوزیلیا میں ہیں ائر ٹریفک کنٹرولر جون ڈیلی کورٹ کے لیے ہر روز کی طرح ایک عام دن ہے وہ معمول کے مطابق آفیس آیا اپنے لیے کوفی کا مگ بنایا اور اپنی سیٹ پر آکے فلائٹس کو منیٹر کرنے بیٹھ گیا وہ فلائٹس کی روٹین پر کچھ تفسرے کر رہا تھا کہ جب اچانک سے اس نے ایک بہت عجیب چیز نوٹ کی اس نے دیکھا کہ اچانک سے کہیں باہر سے ریڈار میں ایک ڈوٹ اپئر یعنی کہ ظاہر ہو جاتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک جہاز آوٹ اپ نو ائر ہوا میں داخل ہو گیا یا تو وہ ریڈار سے چھپا ہوا ہو اور اس نے ایک دم سے سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا جو بھی وجہ تھی یہ ایک سیول ائرپورٹ کے لیے کوئی معمولی بات نہ تھی جون ڈیلی کورٹ نے بار بار ریڈنگز کو چیک کیا کہ کہیں اس سے کوئی گلتی نہ ہوئی اور کچھ ہی منٹس میں اس کے کلیک کو بھی وہ جہاز نظر آنے لگ گیا تھا دس منٹ کے اندر اندر جہاز ہوا میں سب کو دکھائی دینے لگ گیا اور جون ڈیلی کورٹ کو لگا کہ یہ ایک عام جہاز ہوگا لیکن جیسے ہی پلین قریب آیا تو اس نے نوٹ کیا کہ یہ ایک بہت پرانا ڈی سی فور مکڈولنڈ ڈوگلس مسافر تیارہ ہے جس کے آگے نئے زمانے کے ٹربائنز کی بجائے پرانے وقتوں کو پروپیلٹ لگا ہوا ہے کہ جہاز اب زیادہ تر استعمال میں نہ تھے اور صرف یہی بات عجیب نہ تھی اصل الجن تو تک شروع ہوئی جب میسٹریز جہاز کے کیپٹن نے ٹاور سے کانٹیکٹ کرتے ہوئے انگریزی زبان میں پوچھا ہم کہاں ہیں جون ڈیلی کورٹ نے پریشانی کے عالم میں انہیں بتایا کہ وہ کرائسیس ائرپورٹ کے بالکل قریب ہیں تھوڑی دیر کے وفے کے بعد کیپٹن نے جواب دیا ہم پین امریکہ فلائٹ نائن ون فور ہیں اور ہم نیو جوک سے میامی فلورڈیا کی طرف روانہ ہے جہاز میں ستاون مسافر کے ساتھ ساتھ چار کریو میمبرز موجود ہیں یہ سنتے ہی جون ڈیلی کورٹی شدید چوک میں آ چکے تھے وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ ایک امریکن فلائٹ یارہ سو مائل دور کر کیا رہی تھی اور یہ یہاں تک کیسے پہنچ گئے جون ڈیلی کورٹ نے پریشانی کے عالم میں کیپٹن کے کچھ سوال کرنے شروع کر دی لیکن جب اس نے جواب دیا تو وہ حیران اور پریشان رہ گیا تھا پائلٹ نے اس کو بتایا کہ فلائٹ میامی ائرپورٹ پر دو جولائی انیس سو پچپن کو نو پچپن پر لینڈ کرنی تھی جون ڈیلی کورٹ اور اس کے ساتھ ٹاور میں موجود لوگ شدید کنفیزن کا شکار تھے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے جون ڈیلی کورٹ نے خموشی اختیار کرتے ہوئے پلین کی محفوظ لینڈنگ کے لیے رن بے کلیر کروایا اس کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ پاگل ہو گیا ہے اور اس کے دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے لیکن اس ٹائم ٹاور میں موجود سب لوگوں کی یہی گلتی تھی جون ڈیلی کورٹ نے فورن سے گراؤنڈ وینٹس کو گلا لیا اور یہ بات یقینی بنائی کہ ان کی سیف لینڈنگ تھوڑے سے انتظار کے بعد جون ڈیلی کورٹ نے آخر کار وہ بات کہہ دی جس کا وہ بے سبری سے انتظار کر رہا تھا اس نے پائلٹ کو مخاطب ہو کے کہا کیا آپ آج کی تاریخ جانتے ہیں آج 21 ماہی 1992 ہے پائلٹ کی طرف سے ایک لمبی خاموشی سنائی دی گئی جس کے بعد جون کو یہ احساس ہوا کہ اس نے یہ بتا کے بہت بڑی گلتی کر دی جیسے ہی گراؤنڈ کریو جہاز کے قریب پہنچنے والے تھے پائلٹ نے ایک بار پھر پوچھا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں جون ڈیلی کورٹ نے یہ جواب سنا تو اس نے فورن سے سیکیورٹی کال دے کر گارڈز کو بلالیا کہ وہ پلین میں جا کے مسافر اور گریو کو باہر لے کر آئیں جیسے ہی پائلٹ نے دیکھا کہ جہاز کی اس طرف سیکیورٹی گارڈز تیزی سے آ رہے ہیں تو پائلٹ نے وہ کر ڈالا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جون نے سنا کہ پائلٹ گھبرا کے چلانے لگ جاتا ہے نہیں ہم سے دور رہو ہم ابھی یہ ائرپورٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ چیکتے ساتھ ہی پائلٹ نے جہاز کے انجن کو سٹارٹ کیا اور ٹیک آف کلیرنس کے انتظار کے یہ بغیر وہ رنوے پہ بھاگتا ہوا اسمان کی انچائی میں چلا گیا جون نے اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے کیپٹنز کو بہت وارننگ دی اور بہت رکنے کی کوشش کی لیکن کیپٹن نے جواب دینا بھی گوارہ نہ سمجھا تھوڑی دیر بعد وہ صرف ریڈار میں ایک ڈوٹ کے طور پہ دکھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بار بار پھر ریڈار سے گائب ہو گیا جون اور ٹاور میں موجود کولیکس جس جھٹکے کے عالم سے گزر رہے تھے اس کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا تھا ایک پرانا تیارہ جو کہ اکدم سے ہوا میں اپیر ہوا پائلٹ نے ان کو بتایا کہ وہ میامی کی طرف روانہ ہے اور اس سے پہلے یہ لوگ کچھ کر سکتے وہ تیارہ دوبارہ ہوا میں لے گیا اور گائب ہو گیا جیسے یہ سب ایک خواب تھا اور صرف ایک ہیلو سیچویشن تھی حالانکہ یہ حقیقت تھی اس واقعے کے بعد دوبارہ جب انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تو اس کو کوئی ٹریس نہیں ملا اور آج دن تک یہ ماجرہ کوئی بھی بیان نہ کر سکا کہ اس پلین کو کیا ہوا وہ کہاں سے آیا کہاں چلا گیا اب جہاں تک میڈیا کی بات کی جائے تو بہت سے نیوز اور میکزین میں فلائٹ نائن ون فور مشہور ہوئی کچھ لوگوں نے کہا کہ جون ولی ساری کہانی ایک جھوٹی ہے اور ایسا کبھی کچھ نہ ہوا کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ فلائٹ سنتیس برس بعد لینڈ ہوئی اور اس میں موجود مسافر سنتیس سال بعد دی ویسے کے ویسے اور بالکل بھی عمر میں بڑے نہ ہوئے اور جب ڈاکٹرز نے ان کو ایگزین کیا تو کچھ بھی آؤٹ آف آرڈنین نہ ملا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے